نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم فعما بات نعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شخلی صدری و یسر لی امری و احل العقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام آج کی نیکی آپ کے خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں آج انشاءاللہ جس نیکی کے لئے ہم بات کریں گے وہ ہے مریض کی عیادت کرنا اسلام ایک مکمل دین حق ہے اس نے اپنے ماننے والوں کی عبادت کے ساتھ سر زندگی کے ہر شعبے میں بھرپور رہنمائی فرمائی ہے اسلام نے جہاں اللہ کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیا ہے وہاں بندوں کے حقوق پورے کرنے کا بھی حکم دیا ہے اسی طرح اسلام نے اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کا نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ اس عمل کی بہت اہمیت اور بہت بڑا عجر و سواب عطا کیا ہے یہ عمل خیر کی حیثیہ صرف یہ نہیں کہ اجتماعی زندگی کے ایک ضرورت ہے بلکہ بہامی تعلق اور غم خواری کے ایک ذریعہ بھی ہے اسلام نے اسے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا دینی حق قرار دیا ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہیں جن میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لئے جائے جائے حضرت ابو حررہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم کیا تجھے معلوم نہیں ہوا تھا کہ فلا بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا یعنی اس کی عیادت نہیں کی اگر یہ بیمار تھا اور تو ایسا کرتا تو تو میری رضا کو حاصل کر لیتا یعنی اللہ سبحانہ وآلہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور رحمتوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لئے یہ بہت بہترین طریقہ اور عمل ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی تو وہ جنت کے بالائی خانوں میں ہوگا حضرت حررہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو یا تو پھر اس سے ملاقات کرتا ہے اور اس کی طرف جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وآلہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو آسمان سے اس کے لئے ایک ندہ فرماتا ہے کہ تم اچھے رہے تمہارا چلنا اچھا ہے یہ عمل تمہارا جنت میں لے جانے والا یہ سبب ہے اور جنت میں تمہارا ٹھکھانا ہے حضرت عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے سرانے بیٹھ جاتے اور پھر ساتھ مرتبہ یہ دعا پڑھتے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے میں اس عظیم اللہ سے جو عرش کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے اور پھر فرمایا یہ دعا پڑھنے کے بعد مریض کو شفا ہو جاتی تھی اللہ کہ اس کی موت ہی آگئی ہو یعنی موت کو تو کوئی نہیں ڈال سکتا لیکن بندوں کی دعا اللہ سبحانہ وآلہ مریض کے حق میں بھی سنتا ہے اسی طرح اگر آپ مریض کو دیکھنے جائیں تو اس سے اپنے لئے دعا کروائیں ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کے پاس یا کسی مرے ہوئے آدمی کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو کیونکہ تمہارے کہنے کے بعد یعنی جو تم کہتے ہو اس پر ملائکہ آمین کہتے ہیں جامع ترمیزی کی یہ حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مریض کے دل سے اس طرح تکلیف دور کرو جس طرح تم میں سے کوئی پانی کے ذریعے اپنے چہرے سے میل دور کرتا ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عیادت کی اور تمام مسلمانوں کو بھی اس کی تعلیم دی کسی مریض کی عیادت کرنا اللہ سبحانہ وآلہ کو بہت پسند ہے اللہ سبحانہ وآلہ اس کا بہتر عجر عطا فرماتا ہے جیسے کہ اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں اور اگر کوئی شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح کے فرشتے اس کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں اور اس کو جنت کا ایک باغ بھی عطا کیا جاتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ اپنے ملنے جھلنے والوں میں سے کسی کی اگر طبیعت خراب ہوتی اور ان کو اطلاع ہوتی تو اس کی عیادت کے لئے ضرور تشریف لے جاتے اس کے لئے دعا کرتے اس کا حال چال پوچھتے جو چیز کی اس کو ضرورت ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کرتے یعنی خلاصہ کا نام یہ ہے کہ بہت اچھے اور احسن طریقے سے اس کے ساتھ ٹائم گزارتے کتنی پیاری سنت ہے ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو مریض کو بجائے آرام پہنچانے کے تکلیف پہنچاتے ہیں کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کب بیمار تھے کیسے بیمار ہوئے کیا کھا رہے ہو یعنی اتنے سوالات کرتے ہیں کہ اس کے مرض میں اور اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مریض کی جو آیادت کرنے جاتے ہیں تو ایک طرح سے ہم جنت میں اپنا گھر بنانے جا رہے ہیں کیونکہ اسلام میں جتنی فضیلت بیمار کی آیادت کی بیان کی گئی ہے اس سے زیادہ طاقت اس بات کی ہے کہ آپ کے کسی عمل سے مریض کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے جس آیادت سے بیمار یا تیمارداروں کو زہمد اٹھانی پڑے اس سے ثواب کے بجائے عذاب کا شدید خطرہ ہو سکتا ہے اگر مریض کے لئے کسی شخص سے ملاقات مذر ہے یعنی منع ہے تو ایسی ملاقات پر اسرار کرنا بلکل ناجائز ہے ایسے میں باہر ہی باہر سے حالات معلوم کر کر واپس آ جانا چاہیے اور دعا کرنے سے عیادت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے مریض کو جتانے یا بتلانے کی قطعی ضرورت نہیں کہ ہم آئے تھے ہم آئے تھے تو ہمیں کسی نے آنے نہیں دیا یا ہم جو ہے وہ بغیر آپ سے ملے آگئے یعنی اس سے شکوہ شکاعت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس تیس کی تعقید بھی کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لئے جائے تو وہ اس کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھے بلکہ ایسے وقت میں عیادت کرنی چاہیے کہ جب مریض کے آرام کا ٹائم نہ ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو یہ دعا کرو لَبَأْسَ طُهُورٌ اِنشَاللہ کوئی فکر نہیں اللہ نے چاہا تو ابن ماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے سے زرہ غور سے سنیے گا حد ابو حرارہ سے روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن لوگوں سے پوچھے گا کہ اے بنی آدم میں بیمار پڑا تھا تو نے میری خبر نہ لی بندہ عرض کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اے میری مالک اے میری پروردگا میں کیسے تیری تیمارداری کرتا تو تو بیماریوں سے پاک ہے تیرے اس سے کیا واسطہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے کیا تجھے علم نہیں ہوا تھا کہ میرا فلا بندہ بیمار تھا اور تُو اس کے لیے نہیں گیا اس کی آیادت کرنے نہیں گیا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تُو اس کی خبرگری کرتا یا اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اللہ اکبر کتنا بڑا عزاز ہے تو رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی مریضوں کو ڈھونڈیے اور ان کی خبرگری کیجئے ان کی تیمارداری کیجئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی مریضوں کے پاس ہوتا ہے اللہ اکبر اتنا بڑا عزاز ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین